ادھر اتیک احمد کے بیٹے اصد کو آج کساری مساری قبرستان میں دفنائے گیا مختار انساری اور افضال انساری پر 29 سپریل کو فیصلہ آئے گا اور امرت پال کیس میں پنجاب پولس کو ملی بہت بڑی کامیابی دیش کی بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھئے بھارت پر شٹاپ نائن مافیا اتیک احمد کے بیٹے اصد کو پولس کی کڑی سرکشہ ویوستہ کے بیچ کساری مساری قبرستان میں دفنہ دیا گیا اصد کے جنازے میں نانا اور موسا شامل ہوئے اصد کی ماں شاہستہ بھی جنازے میں شامل نہیں ہوں اتیک نے جنازے میں شامل ہونے کے لیے کورٹ میں ارضی لگائی تھی پریاغراج میں مافیا اتیک احمد نے میڈیا سے بیٹے اصد کے انکاؤنٹر کو لے کر سوال جواب پر کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا وہ اس کے بھائے اشرف نے اصد کی موت پر کہا وہ اللہ کی دین تھا اللہ نے اسے لے لیا اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لیا مکتار انساری اور افضال انساری پر فیصلہ 29 اپریل کوئے گا اتر فردیش کے گاجیپور کی ایم پی امیلے کورٹ فضال انساری اور مکتار انساری پر لگے گینگسٹر ایک پر 29 اپریل کو فیصلہ سنائی گی کورٹ نے ایک اپریل کو بہنس پوری ہونے کے بعد فیصلہ سوڑکشن رکھ دیا تھا کلائیمٹ چینج پر والبینک کی اور سے آئی جیتے کارکرم میں پی ام موڈی نے کہا اکیلے کانفرنس ٹیبل سے کلائیمٹ چینج سے نہیں لڑا جا سکتا ہمیں اسے گھر میں ڈینر ٹیبل پر لانا ہوگا جب کھانی کی میز پر چرچہ ہوگی تو ایک یہ جن آندولن بن جائے گا گری مانتری امیر شاہ آج راجستان کے بھارتپور میں بی جی پی کے بوت ادھکش سنکر مہا سمیلن کو سمبودھت کریں گے بھارتپور کے کالیج گراؤن میں بی جی پی کے 4700 بوت کے 20 ہزار کارکرتاؤں کو بوت جیتا تو چناؤ جیتا کا منطر دیں گے بھگوڑے امرتپال کے ماملے میں ہرشیار پر پولیس کو بہت بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے امرتپال کے تین اور ساتھی کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہے جس میں ایک وکیل ہے گرفتار دو آر اوپیوں کے پاس سے دو پسٹل برامد ہوئے ہیں اور دو نوجال اندر کے رہنے والے ہیں ممبئی پونے اول ہائیوے پر بھیشن سڑک حادثہ ہو گیا ہے رائیگر زلے میں یاتریوں کو لے جا رہی ایک بس گہری کھائی میں گری بس میں سوار 12 لوگوں کی موت موقع پر ہی ہو گئی 30 سے زیادہ لوگ غائل ہیں بس میں 40 سے زیادہ لوگ سوار تھے امرنات یاترہ اس سال 1 جولائی سے شروع ہوگی جو 31 اگست تک چلے گی پویتر گفہ میں بابا برفانی کے درشن کے لیے 17 اپریل سے پنجی کرن شروع ہو جائے گا پنجی کرن آف لائن اور آن لائن دونوں موڈ میں کیا جائے گا دیش میں کورونا کی رفتار بڑھتی جاری ہے پچھلے 24 گھنٹے میں دیش میں کورونا کے 10,700 نئے ماملے سامنے آئے ہیں کورونا سنکرمن کے لگتار نئے کیس آنے سے ایکٹیو کیس کا آنکڑا 13,000 کے پار پہنچ گیا ہے کورونا سے پچھلے 24 گھنٹے میں 21 لوگوں کی موت ہوئی ہے موسیقی